اسلام علیکم ناظرین ڈاکدانی شریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے عمر ایوب صاحب نے استفاہ دے دیا اور یہ استفاہ کی ڈیمانڈ ایک لحاظ سے پی ٹی آئی کے ورکروں نے ان سے مانگی تھی اور ان پر ادم اعتماد کیا تھا یہ عمر ایوب صاحب نے تو استفاہ دے دیا لیکن ابھی پانچ ایسے لوگ پی ٹی آئی میں موجود ہیں جنہوں نے استفاہ دینا ہے یا ان کو ہٹا دیا جائے گا یا نکال دیا جائے گا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو جیل سے باہر آنے نہیں دینا چاہتی اور اپنی سیاست چمکا رہے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ ان کے پاس جو اہم عودے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں کیونکہ عمران خان جب جیل سے باہر آئیں گے تو یہ سارے بونے جو لیڈر بونے بونے لوگ ہیں ان کی حیثیت اور اہمیت ختم ہو جائے گی تو ایک بات بتائیں کہ جو شخص اور یہ مفادات کے بونے ہیں ایک شخص جو کانسلر کا بھی الیکشن نہیں جیس سکتا تھے جس کو اپنا پڑوسی بھی نہیں جانتا تھا وہ شخص پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہے اور اہم ترین عہدہ رکھتا ہے اور روزانہ میڈیا میں بیٹھ کر ایک بڑی سیاسی جماعت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو وہ کیسے چاہیں گے کہ ان کی یہ باتشاہت ان سے چھین لی جائے اور باتشاہت صرف ایک صورت میں چھینی جا سکتی ہے یا تو ورکروں کو یہ چیز کا اندازہ ہو جائے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو نہیں آنے دینا چاہتے ہیں اور وہ پریشر کریں ان پر اور یہ ریزائن کریں دوسری صورتحال میں عمران خان رہا ہوں اور وہ آتے ہی پھر ان کی ضرورت ان کو نہیں رہے یہ بھی تو وہ کہتے ہیں نا گدو کو بھی باپ بنایا جاتا ہے تو عمران خان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے جو موجودہ حالات ہیں لیکن جیسے ہی عمران خان باہر آئیں گے یہ جو مفاد پرست بونے ہیں یہ سب فارغ ہو جائیں گے تو ایک نے استفاد دے دیا ہے وہ پانچ کون ہیں یہ ہم ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت پہلے میں نے اس چیز کا انکشاف کیا تھا خود نہیں بہت اہم ذرائع کے ذریعے کہ پی ٹی آئی میں چند اہم لوگ چند لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کو جو اہم لیڈرز ہیں وہ عمران خان کو آنند دینا نہیں چاہتے باہر اور اب تو ان کے ورکروں کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا ہے اور وہ بھی سمجھ چکے ہیں لیکن ہم نے بہت پہلے اس کا انکشاف کیا تھا ہم نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ جو پی ٹی آئی میں بڑھ چڑھ کر لیڈر اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے گا حکومت کو دمکیاں دے گا اور بڑی بڑی باتیں کریں گا پارلیمنٹ میں اور باہر میڈیا میں وہ دراصل حکومت کو پیارا ہو چکا ہے یہ بھی ہم نے انکشاف کیا تھا اور میں یہ بھی انکشاف کیا اب کہ جو لوگ جیل گئے اور جیل میں جانے کے بعد ان کی زمانت ہو گئی یا وہ ویسے ہی باہر آ گئے اور وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے یا وہ لوگ جو غیب تھے اور اگدم ان کی زمانت ہو گئی اور وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے وہ دونوں رونگ نمبر ہیں یہ میں ڈسکلوز کر چکا ہوں یہ بتا چکا ہوں ہاں ان لوگوں کے نام یقینا ہمیں بھی پتا ہیں اور بہت سے لوگوں کے بارے میں خود ان کے اپنے جینوین لیڈرز ورکر جانتے ہیں آج پی ٹی آئی پر قبضہ کس نے کیا ہوا ہے آج پی ٹی آئی پر قبضہ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے جو عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا چاہتے تاکہ ان کی بادشاہت قائم رہے ان لوگوں نے کیا ہوا ہے جو حکومت کو پیارے ہو چکے ہیں وہ اپنی سیاست چلا رہے ہیں حکومت کے ساتھ مل کر بظاہر تو وہ دشمن نظر آ رہے ہیں تیسرے وکیلوں کے چند گروہ نے سارے نے نہیں چند گروہ نے قبضہ کر لیا ہے پی ٹی آئی کے اوپر اور وہ اس کو رن کر رہے ہیں تو اب آپ یہ بتائیے کہ کوئی شخص جس کی کل کوئی اہمیت نہیں تھی کوئی آپ کے جانتا نہیں تھا کوئی اس کے پڑوسی اس کو نہیں جانتا تھا آج وہ اس ادارے کا سربراہ بھی بن گیا ہے انہی اس تنظیم کا اور اس کے علاوہ اور اہمیت کے حامل لوگ جمع ہو گئے ہیں اور اہم ترین پریس کانفرنس کرتے ہیں آن بیہاو پی ٹی آئی تو اب بتائیے وہ کیسے چاہیں گے کہ عمران خان باہر آئے یقیناً یقیناً اصد قیسر کے اصد عیوب عمر عیوب کے بعد سوری عمر عیوب کے بعد آپ جو چیرمین ہیں ان کو بھی استفاہ دے دینا چاہیے اور پی ٹی آئی کے ورکروں اور لیڈرز جنہوں نے قربانی دی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس تنظیم کو سمحا لیں کیونکہ ان کی موجودگی میں نہ عمران خان باہر آ رہے ہیں نہ پی ٹی آئی مضبوط ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے سپورٹرز جو بڑی تعداد میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ان کی کیا کاوش ہے انہوں نے کتنا منظم کیا تو چنانچہ پھر آخری دفعہ یہ بات کہہ کر میں یہ وی لوگ ختم کر رہا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں پانچ لوگ مزید اور ایسے ہیں ابھی ایک کا تو استفعہ آ گیا ہے جو نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر ہیں وکیلوں کے گروہ نے پی ٹی آئی پہ قبضہ کر لیا وہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ عمران خان باہر ہیں چند لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے کامپرومائز کر لیا حکومت سے وہ بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر ہیں وہ بظاہر گالیاں دیں گے دھمکیاں دیں گے تو اس لیے اب یا تو ورکر ان پر پریشر ڈالیں کہ وہ استفعہ دیں یا پھر عمران خان اگر جو نظر نہیں آ رہا ہے باہر آتے ہیں تو پھر ان کو فارغ کیا جائے گا تو اگدائن شویعہ دیجئے اللہ حافظ